بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال احمد ٹیکنک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پیتھروں کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اکاؤنٹ کی مکمل سٹنگ کیسے کرنی ہے اور اکاؤنٹ سے پیسے کیسے نکالے جاتے ہیں اور پیسے نکلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگتو ویڈیو کو لائک کر دیں تو موبائل کی سکرین پہ جا کے ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل سکھاتے ہیں پیتھروں کے اکاؤنٹ کی فرینڈز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیتھروں ہوتا کیا ہے پیتھروں کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے پیسے بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کسی بینک یا ویزا یا جیز کیش ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے تحت نکال سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیتھروں میں آپ اپنی منی کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو پیتھروں کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی کروم اوپن کر لینا ہے آپ کے پاس گوگل ہو یا کروم آپ میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے ٹائپ کرنا ہے create page through account تو جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تھوڑا ہم نیچے جلتے ہیں کچھ ویڈیو آگئی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ریجسٹر کا آپشن نظر آئے گا تو آپ نے اس ریجسٹر کے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ریجسٹر کے آپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ سے کچھ چیزیں مانگی جائے گی وہ ہم نے کنفارم کرنی ہے تو میں winner time ویسٹ کی ہے جس کو fill کر دیتا ہوں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا first name لکھنا ہے کچھ بھی آپ لکھنا ہے اور پھر lost name لکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی email ڈالنا ہے لیکن آپ کوئی اپنا email ڈال سکتے ہیں تو میں اپنا email ڈال دیتا ہوں تھوڑا نیچے دیکھیں تو ہمیں ملے گا phone کا option تو یہاں پہ آپ نے اپنا وہ number لکھنا ہے جس پہ آپ ID بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک strong سا password لگا دیں پھر دوبارہ وہی password confirm کر دیں تو میں نے password لگا دیا ہے اور دوبارہ پھر confirm password بھی کر دیا ہے اب نیچے جو ہمارے پاس option ہے user tribe کا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے user ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس sign up کا option ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہ ہماری ID جناب بن جاتی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنا وہ email اور address لکھنا ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد آپ login کر لیں پہلے آپ اپنا email چک کر لیں وہاں پہ آپ کو ایک message آئے گا اور وہاں سے آپ اپنے code کو confirm کر لیں تو فرینز ہمارا اکاؤنٹ بن چکا ہے ابھی ہم اپنا gmail چک کرتے ہیں تو ہمارے پاس pay through کا message بھی آ گیا ہے تو ابھی ہم اس message کو open کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک link دیا جائے گا اس link پہ ہم click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنا وہ دوبارہ mail اور password لکھ دیتے ہیں اس کے بعد login کر دیتے ہیں your account is verified you can now lock اور تو مبارک ہو جناب آپ کا account جو ہے بن چکا ہے clear ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے first time sitting کیسے کرنے یہ جو نیچے آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے payout کا آپ نے first time اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option مل رہا ہے payout sitting کا اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ air sitting کر لیں اور اس کے بعد آپ نے payout type click کریں آپ جس account کے تحت آپ نے پیسے جس account کے ذریعے آپ اپنے پیسے نکالنا چاہتے ہیں اس account کو select کرنے ہیں میں easy payout کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے account کا title لکھنا ہے جس account پہ آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں وہ نام لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ کو ایک option ملے گا easy payout account number کا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا easy payout account number لکھنا ہے جس پہ آپ اپنے پیسے نکالنا چاہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کی sitting ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بہر چلتے ہیں اپنے account پہ تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی کوئی رقم نہیں ہے ہم نے new account بنائے تو یہاں پہ جو یہ ہم آپ کو پی کے آر جو لکھا ہوا 0 روپے لکھی ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پیسے آ جاتے ہیں اگر ڈالر ہوں تو جس طرح پیم میں بھی ہو وہ آ سکتے ہیں اب یہاں پہ نیچے آپ کو deposit کا option مل رہا ہے یہاں پہ بھی آپ اپنے اس account میں پیسے ڈال سکتے ہیں اور ایک نیچے exchange کا option ہے یہاں پہ آپ اپنی money کو exchange کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو gmail کے ذریعے link بھیجا گیا ہے آپ نے آر بار اس link پہ click کر کے اپنے account کو open کرنا ہے اگر یہ نہ کر سکیں تو آپ نے simple google پہ جا کے لکھنا ہے pay through login تو وہاں پہ جا کے آپ کو login کا option ملے گا وہاں پہ آپ نے click کر کے اپنا name اور password enter کر دینا ہے تو آپ کو account کھول جائے گا تو friends 10 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں سے آپ کے account میں پیسے transfer ہونے میں اگر آپ کے account میں پیسے موجود ہیں آپ یہاں سے easy pay so easy نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے نکلیں گے آپ کو یہ جو نیچے option نظر آ رہا ہے pay out کا آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو آپ اوپر ایک pay out کا option نظر آئے گا آپ نے اس pay out کے option پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ رقم اندرج کرنی ہے enter کرنی ہے جو آپ نے اپنے account میں بھیجنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے کرنے کے بعد دیکھیں minimum 500 500 سے کم نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے میں 600 ہے ویسے لگ دیتوں کیونکہ میرے پاس جائی کچھ نہیں تو نیکس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی رقم بھی نکال سکیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی زبردست ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ